عمران خان نے ایک انٹرویو دیا اور لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ بھارڈ کے ممالک سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ مدد آئے گی اور دیکھیں مدد تو یعنی انہی سنس وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں اور آ کے مجھے جیل سے باہر نکال دیں لیکن یہ کہ وہ بار بار جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ رہے ہیں حالات کیا ہیں تو اس حوالے سے ان کی جو ایکسنس ٹو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ان کو فائدہ دے رہی ہے بلکل اور ایک اور خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ ریلیو دے رہی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور اتجاج ہے وہ اتحادیوں کے طرف سے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایلین کے درمیان جو ہے وہ چپکلے شروع ہو گئی ہے بڑی مزار قسم کے جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ذرا ایس پہا تھوڑی سی پیشن کریں گے بہت انٹرسٹنگ ٹاپ سٹوری ہے کہ جس طرح کے بیانات دیئے ہیں ساکھب نصار نے کہ ان کا تعلق نہیں تھا یا رابطہ نہیں تھا لیکن جو لفاظی انہوں نے کیا ہے مائنڈ بلوئنگ اور دیکھیں وہ انٹرویو میں آئے اور کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات گرم ہو رہے ہیں اور انہوں نے بھی صفائیاں پیش کی ہیں لیکن صفائیاں پیش کرتے کرتے وہ جو کچھ کہہ گئے اس کے اوپر بھی بحث جو ہے وہ کی جا سکتی ہے صفائیوں سے بھی بڑھ کے تھا تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ امران خان نے انٹرویویا ایک برطانی ادارے کو لیکن فاظ صاحب اس میں میرے لئے ایک بڑی اہام بات یہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ اپنا یہ بات دہرائی ہے کہ وہ سیون بائی ایٹ کے ڈیت سیل میں ہی ہے جس میں ٹیریس کو رکھا جاتا ہے لگتا ہے گورنمنٹ اس پر بھی تک اپنی پوزیشن نہیں کر پا رہی ہے گورنمنٹ تو کئی پر کہہ چکی ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن کیونکہ خان صاحب اس چیز کو بار بار دہراتے ہیں تو اس کو لگتا تو یوں ہے کہ وہ دنیا بھی ہی سمجھتی ہے کہ ایسے ہی ہے اب وہ ڈیت سیل ہے نہیں ہے اس پر میں خط میں کلیارٹی آنی چاہیے لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں اور یہ لوگ اس کو بلیو بھی کرتے ہیں بلکہ انہوں نے جوکہ چارج انٹرویو میں کہا اگر آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں پھر اس پر تھوڑی بیعث کرتے ہیں بلکل سابق وزیرعظم اور بانی پی ٹی آئی نے جیل سے برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے جیل سے دیے گئے انٹرویو میں برطانوی وزیرعظم پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں شعور پیدا کریں تقریباً ایک سال سے میں جیل میں ہوں سات بائے آٹھ فٹ کے ڈیت سیل میں قید ہوں یہ جگہ عام طور پر دہشتگردوں اور سزائے موت پانے والوں کے لیے مقتص ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی نے برطانوی وزیرعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ تصور کریں اگر آپ کی پارٹی کے ساتھ ایسا ہو آپ کو رات و رات گھروں سے اٹھا لیا جائے ایک پارٹی نون لیگ جس نے بمشکل 18 سیٹے جیت کر ہم سے ہمارا منڈیٹ چھین لیا ہے میں پاکستان میں حقیقی جمہوری تبدیلی کے جدوجہد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو یہ کہا ہے بلکل اب دیکھئے اس میں دو پہلوں ہیں اس کے بطول پہلا تو یہ کہ جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ باقایدگی سے وہ انٹیویوز دے رہے ہیں اور ہر انٹیویو میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں کبھی کوئی نئی بات کر دیتے ہیں اور اس سے ان کو ساری دنیا میں جو ہے وہ کیونکہ عمران خان ہے تو ان کا جو انٹیویو ہے وہ کیری بھی ہوتا ہے وائیڈلی شیئر بھی ہوتا ہے تو وہ جیل میں لیکن ان کا جو ایک بیانیاں بنانے کا جو ایک سکل ہے وہ ابھی آن ڈسپلی ہے اور یہ کہ ان کو یہ ایکسس ملتی ہے کہ وہ یہ انٹیویو دے سکے ہیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے جس میں انٹیویو جو انہوں نے بھی جس کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ کوئسچنز بنایا جاتے ہیں پھر وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو کہ خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں پھر وہاں جا کے ان سے پوچھتے ہیں پھر وہ جو بھی جواب دیتے ہیں اس کو نوٹ کر کر واپس لا کر رہا وہ انٹیویو جس نے مانگا ہوتا ہے اچھا براہ رہا اس کوئی نہیں جاتا متعلقہ ادارے یا افراد کی طرف سے دیکھیں جو تو اس انٹیویو میں کہا گیا ہے کہ جو ادارہ تھا جو انٹیویو کر رہا تھا اس نے کوئسچنز لکھ کے اور ان کی ٹیم کو دیئے خان صاحب کی ان کی ٹیم جو ان کو ملنے گئی اس نے انہوں نے کہا جی یہ یہ کوئسچنز ہیں انہوں نے اس پہ ان کو جو بھی جواب دیا وہ لکھ کے واپس لے آئے اور دے دیا اب یہ وہ طریقہ کار ہے جو بتایا جا رہا ہے میرے خیال میں بہت حد تک کبھی کبھار جو ہے وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی جواب لکھ دیتی ہوگی کیونکہ ان کو معلوم تو ہے کہ جنرل پالیسی کیا ہے کئی بار ایسی ہو یہ وہی طریقہ ہے کہ وہی اگر آپ کوئی آپ کا اکاؤنٹ چلا رہا ہے ٹویٹر کا تو ہر باری آپ خود تو نہیں لکھ رہے وہ ٹیم آپ کی خود ہی جواب دے دیتی ہے سمجھتے ہوئے کہ اس پہ کیا کہنا چاہیے تو میبی ایٹس ای مکس او دوز لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو کمیونکیشن ہے اپنے سپورٹرز کے ساتھ دنیا کے ساتھ آڈینسز کے ساتھ اکراس گلوب وہ جاری ہے اور میرے خیال میں ان کی اپنی پولیٹیکل جو نیریٹیف ہے اس کو الائیو رکھنے کے لیے یہ بڑا ایمپورٹن ہے لیکن اس میں مجھے کوئی بہت نئی بات نظر نہیں آئی لیکن خان صاحب کی انٹیویوز میں یا ان کی کمیونکیشن میں نئی باتیں کم ہوتی ہیں ان کی جو سکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ باتوں کو اتنا رپیٹ کرتے ہیں بار بار رین فورس کرتے ہیں کہ وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں تو اب وہ انٹیویوز کے ذریعے بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے دیتھ سیل کا ہے وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے سیون بائی ایٹ یا ایٹ بائی سیون یا جو بھی انہوں نے بتایا ہے اس کے سیل میں رکھا گیا ہے جو کہ دیتھ سیل ہے اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ تاثر بیٹھ چاہے کہ کسی ایک شخص کو ایک سیاسی بنیادوں پر ایک دیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے ایک بڑا دیفرنٹ قسم کا تاثر جاتا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ ہفتے پہلے جو دساویر لیک ہوئی تھی یا انٹینشنلی لیکی گئی تھی یا انٹینشنلی ڈیتھ سیل کی اور کہا جا تھا کہ یہ گورنمنٹ نے خود کی ہے جس ٹو نیوٹرلائز اس ایمپریشن کہ وہ ڈیتھ سیل نہیں ہے آپ کو یاد ہے بالکل کیا تھا اور اس پر بڑا شور مچا تھا اب وہ کی تو گورنمنٹ نے تھی اور وہ اس لیے کی تھی ان کو دکھانے کے لئے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ فسیلیٹی بھی ہے وہ بھی ہے ان کے پاس تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دکھایا تھا کہ جی وہ باہر ایک کوریڈور سا ہے وہاں بھی ان کی باقی سیلز خالی ہیں تاکہ وہ چل پھر سکیں لیکن اس کا ایکچول ایمپیٹ کیا ہوا وہ کیا گورنمنٹ کو فائدہ ہوا کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا بڑی بحث چڑی تھی لیکن انہی نی کیس پوائنٹ اس کے یہ جو پاور آف ریپیٹیشن ہے جس کو خانسرہ بڑی ایکسپرٹلی استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے ڈیٹسل میں رکھا گیا ہے تو ایک تو بات یہ دوسرا دیکھئے میرے خیال میں ایشو تو اب گرم ہے ساکب نصار صاحبی اس میں کود پڑے جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا انہوں نے بھی ایک انٹریویو دے دیا کیونکہ کل کئی دن سے بات ہو رہی ہے کہ جی کیا ساکب نصار صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے دائرہ تو تنگ نہیں ہو رہا اور کل جب ہم بات کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب سے تو آپ کو یاد ہو کرنے بھی کہا تھا کہ جی میرے پاس کوئی بہت ہارڈ انفرمیشن دلی ہے لیکن ان کا جو جو اوورال جو ان کا موقف تھا یہ تھا کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انوالمنٹ تو ہوگی ظاہر بات ہے گورنمنٹ تو چاہی گی کہ ساکب نصار صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ آنچ آئے لیکن کیونکہ یہ باتیں بڑے دن سے ہو رہی ہیں تو آپ انہوں نے بھی پھر ایک انٹرویو داختیا اس میں کیا کہا اگر آپ سموا دیں اس کی ہاتھ بلکل شیئر کرتے ہیں دی نیوز کو انہوں نے یہ انٹرویو آئے انسار عباسی صاحب کو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا نو مائی پی ٹی آ اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا جن فیض کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے جن فیض کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی اور مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ ہوا تھا جن فیض کے ساتھ سماجی رابطہ ہے خاندان کے شمالی علاقہ جات کے گزشتہ دورے کے موقع پر جن فیض نے بڑا خیال رکھا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غور سے سنیے گا فاتصہ مسکرات نہ تو آپ نے شروع کری دیا ہے لگتا آپ کو اندازہ ہو گئے کہ میں کیا کہنے والی ہوں لیکن انہیں کہا ہے کہ جب چیف جسٹس سپریم کورٹ تھا اس وقت جن فیض میری ریجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبھار میرے لیے دیکھنے کی پیغامات بھیجتے تھے for your eyes only جن فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی اب دیکھیں یہ جو انٹیویو انہوں نے یہ تو چلنے کیا دیا کہ میرا جو میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نو مہی کے حوالے سے لیکن ساتھ ساتھ وہ شاید جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر گئے جن کی اوپر الگ سنگلیاں اٹھ سکتے ہیں کچھ دن پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف good morning کا میسج آتا تھا جی اب دیکھیں اس میں details کچھ add ہوتی جا رہی ہیں تو اب اس میں انہوں نے خود ہی establish کر دیا کہ جی میں اگر جب میں گیا اپنی family کے ساتھ تو یہ مجھے facilitate کیا جا رہا تھا حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ chief justice of Pakistan جو ہے اس کا خود اتنا بڑا ایک infrastructure ہوتا ہے پورے پاکستان میں جدھر وہ travel کرے اس کو کسی اور پر dependent ہونی کی ضرورت نہیں ہوتی اور بلکہ فاد صاحب چونکہ ہمہاں travel کرتے رہتے ہیں تو پی ٹی ڈی سی کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کا تو allocated residences ہوتے ہیں they can free and stay مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل ایسے یہ بہت facilities ہیں اور ہر طرف ان کو full protocol ملتا ہے administration کی طرف سے provincial administration کی طرف سے جدھر بھی جائیں تو وہ تو کوئی issue نہیں ہے تو یہ بھی ایک تھوڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھئی آپ کیوں جو ہے وہ ان سے لے رہے ہیں پھر انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ register سے ملتے تھے اور پیغامات بھیجتے تھے تو اب اس کیوں پر اور بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں تو کبھی کبھار آپ جو ہے وہ بات کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کچھ آؤ نکل آتا ہے in any case I think Saakib Nisar صاحب جو ہیں وہ اب اس time اور کچھ ہونا ہو ایک مرکز نگاہ بن چکے ہیں اور اس interview کے بعد تو میرے خال میں اور زیادہ ان کی اوپر سوال جواب ہوگا government کی طرف سے clearly یہ message آ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک term use کرتے ہیں person of interest وہ تب use کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی جرم ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ملاوث ہے لیکن وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ذرا پوچھ گھج ضرور کرنا چاہتے ہیں تو وہ person of interest جو term ہے میرے خال میں ساکب Nisar صاحب پہ وہ سرکار کی ذرا سے person of interest جو ہیں وہ وہ بن چکے ہیں اس پہ آگے جا کے کیا ہوگا میں خال میں اس interview انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں شاید سپٹمبر کے شروع میں کہیں واپس آ رہے ہیں تو جب وہ آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے خال میں وہ ایک important چیز ہوگی اچھا تیسری چیز جو ہے جب یہی باتچیت ہو رہی ہے تو میں ذرا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہا تھا آج ایک اور بڑا interesting event ہوا ہے youth convention اور youth convention جو ہے اس میں دو دن کا ہے سرکار نے کیا ہے سارے پاکستان سے جو ہے وہ بلایا ہے انہوں نے students کو کل جو دوسرا دن ہے اس میں chief of the army staff اور وزیراعظم دونوں وہاں پہ جائیں گے اور جائیں گے تو ظاہر بعد تقریری بھی کریں گے اب یہ youth convention آپ دیکھیں suddenly youth کی اوپر focus ہونا شروع ہو گیا ہے آج مریم نواز صاحبہ جو کہ chief minister پنجاب ہیں انہوں نے بھی youth کا ایک event کیا اس پر انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں laptop scheme بھی شروع کر رہے ہیں اور بغیرہ بغیرہ تو آج جو تقریریں ہوئی youth convention میں یہ clearly ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوشش ہے youth کو engage کرنے کی ایک outreach کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جی ایک youth کا جو ایک رجحان ہے وہ کس طرف ہے اور پی ٹی آئی نے یہ clearly establish کیا ہے کہ نوجوانوں میں ان کی جو appeal ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ اب ایک طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ جی اس کو کچھ اپنی طرف کھینچا جائے اس میں کیا باتیں ہوئیں پہلے کر ہم سنوا دیں کہ جو chief minister پنجاب ہیں انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری سنتے ہیں سنوائیے شہباز شریف صاحب جب chief minister تھے جب laptop scheme شروع کی انہوں نے تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو meritorious students ہوا کرتے تھے ان کو guard of honor ملتا تھا پنجاب پولیس دیتی تھی میں نے رانہ سکندر کو call کی میں نے کہا کہ یہ جو بچے آج toppers آ رہے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے اگر ان کو guard of honor نہیں دینا تو پھر کس کو دینا اب یہ جو engagement ہے اس میں دیکھئے مثال کے طور پر میں آپ کو example دوں کیونکہ اب یہ بڑا جو ہے وہ important issue بن گیا ہے ہماری politics کا میں کچھ figures دیکھ رہا تھا کالے ایک بہت اچھا column ہمارے colleague ہیں دوست بھی ہیں عمیر جاوید صاحب انہوں نے یہ column لکھا تھا اور اس میں بڑی interesting information ہے کہ کیوں youth جو ہے وہ اتنی important ہے پاکستان میں اور ہماری leadership سے اگر کوئی disconnect نظر آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے اور یہ challenges کیوں ہو رہے ہیں ہم دیکھیں نا انٹرنیٹ میں disruption ہو رہی ہے اب آپ ایک طرف youth convention کر رہے ہیں ایک طرف آپ انٹرنیٹ جو ہے آپ کا گڑھ بڑھ کر رہا ہے ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے یہ پاکستان ایک digital era میں کسیری کسی محاملات کر رہا ہے so anyways وہ جو data تھا اس میں for example میں ہوں کو ہوتا ہوں انہوں نے یہ لکھا column میں کہ جو 45 plus عمر کے جو لوگ ہیں پاکستان میں ان میں سے سو میں سے چھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے لیکن جو 3540 کے درمیان جو demographic ہے اس میں دس لوگ سو میں سے ایسے ہیں جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے on an average یعنی کہ جو younger ہیں ان کا access to college زیادہ ہو گیا ہے تقریباً جو latest census report ہے اس کے مطابق 40 لاکھ students پاکستان میں universities or colleges جا رہے ہیں 40 لاکھ which is a big number اور جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دو دہائیوں میں یہ جو access to college or university ہے یہ triple ہو گئی ہے which means کہ اب more پاکستانی's are going to college and universities ایک تو population بھی بڑھ رہا ہے لیکن زیادہ access بھی بڑھتا جا رہا ہے 76 million یعنی جو ہے وہ ساڑھے ساتھ کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو 15 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں so that's a major chunk اور 90% پاکستان میں household جیسے ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہ internet access one way or the other ان کے پاس آ رہا ہے اب آپ کمبائن کریں internet access better enrollment in college and universities ان کو اگر آپ جھوڑیں تو آپ دیکھیں کہ awareness کہاں جا رہی ہے اس awareness کے سامنے جو leadership decisions کر رہی ہے اگر اس میں gap آ رہا ہے کہ لوگ expect کیا کر رہے ہیں demand کیا کر رہے ہیں اور سرکار دے کیا رہی ہے جب یہ gap آئے گا تو clearly problem ہوگا اب یہ problem ہو رہا ہے اس problem کو fill کرنے کے لیے یہ convention جو ہیں اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں میرے خیال میں جو آج اسلامباد میں convention ہوا اس میں بھی تقریریں ہوئیں وہ بھی اگر سن لیں کہ کیا انہوں نے کہا جی سن رہی ہے ہزاروں اور جوش طلبہ کو اسی طرح ہمیں بار بار دیکھنا چاہئیے پوری طرح connect رہیں آپ قوم کا مستقبل ہیں اس قوم کے نوجوان ہونے کے ناتے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہے کہ آپ اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں ہماری طرح کے گزرے ہوئے کارتوس ان کی بات سننا چھوڑ دیں اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا جیسا میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ every idiot's hero is his leader maintain objectivity look at us with a keen eye and hold us accountable because that's your job next year ہمارا اسلام آباد کا پہلا IT پارک جو کہ ہم کوریا کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں وہ تیار ہوگا اور صرف اس IT پارک سے 10,000 jobs create ہوں گی آپ کو خوشی ہوگی یہ بات سن کے کہ IPP اس کے اوپر کام جو ساڑھے تین مہینے میں وہ ہے وہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا transparently ہوا ہے اور حکومت تو اب اس طرح کی engagement ہو رہی ہے لیکن اس engagement کا میں کتنی یہ کتنا موثر ہوگا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو ایک تو یہ اچھا ایک اور important issue ہے جو آج ہم پروگرام میں چھیڑیں گے وہ ہے جو 22 اگست کو یعنی پرسوں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہی